کہ سارے نبیوں نے توحید کا تصور اپنی امت کے سامنے رکھا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا لیکن ہم چونکہ انسان ہیں ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں لوگوں نے جب طاقتور چیزوں کو دیکھا یا حیبتناک چیزوں کو دیکھا ان کو خدا ماننا شروع کر دی یا کسی کا فائدہ دیکھا تو اس کو خدا مان لیا جیسے لوگوں نے دیکھا آگ جلاتی ہے اور بڑی طاقت ہے انہوں نے کہا یہ آگ ہی ہمارا دیوتا ہے آگ کی پوجہ شروع ہوئی آندھیوں کو اور پانی کو دیکھا آندھی اڑا کے لے جائے پانی بہا کے لے جائے انہوں نے کہا یہ بڑی پاور رکھتا ہے انہوں نے پانی کو خدا مان لیا بعد نے سورج کو خدا مان لیا اس طرح یہ شرک کا آغاز ہوا اور بعض نے چیزوں کو فائدہ مند دیکھا جیسے گائے کو دیکھا دودھ دیتی ہے گائے کی پوجہ شروع کر دی کہ یہ ہمارا خدا ہے ناؤزباللہ یا خدا کا اوتار ہے تو پھر اللہ وحدہو لا شریک کی ذات سے توجہ ہٹ گئی اور دنیا کے چیزوں کا خوف بیٹھ گیا جس کو حیبتناک دیکھا اس کی پوجہ شروع کر دی آگ کی سورج کی اور جس کو فائدہ مند دیکھا اس کے بینیفٹس ہیں تو اس کو بھی خدا ماننے لگے اس طرح شرک کا آغاز ہو گیا اب کیا ہوا اللہ وحدہو لا شریک کے ساتھ مختلف چیزوں کو خدا کے تصور سے لوگ جوڑنے لگے اس میں کئی تصور بنے بعض نے کہا کہ ناؤزباللہ اس مورتی میں اللہ حلول کر گیا خدا کے تصور کے ساتھ شریک ہو گیا حلول کا تصور آ گیا بعض نے ناؤزباللہ خدا کا اوتار کسی کو سمجھا جیسے ہندووں نے اور انہوں نے کئی خدا مان لیے اور بعض نے ناؤزباللہ ان چیزوں کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھنے کی بجائے ان چیزوں کے بینیفٹس سے ان کو خدا سمجھنے لگے اب یہ جب ہر طرف گمرائی پھیلی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو محبوب فرمایا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے آپ اشارہ کریں تو سورج واپس آ رہے ہیں آپ اشارہ کریں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو رہے ہیں آپ درخت کو بلائیں تو درخت آ رہے ہیں اب لوگوں میں یہ بات مشہور ہوئی کہ ہم درخت کو خدا سمجھ کے پوجھ رہے ہیں سنے ہیں مکہ میں کوئی ہستی ہے وہ درخت کو کہے ادھر آؤ تو درخت باگ کیا جاتا ہے جو سورج کو پوجھنے والے تھے ان کو پتا چلا مکہ میں ایک ہستی ہے کہے سورج کو ادھر آؤ سورج واپس آ جاتا ہے ان کو پتا چلا جو چاند کو پوجھ رہے تھے کہ ایک ایسی ہستی مکہ میں ہیں جو ایسے اشارہ کرے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو انہوں نے کہا اصل میں پھر خدا تو وہی ہوئے کہ جو چاند کے ٹکڑے کر رہے ہیں سورج پیچھے بلا رہے ہیں اشارہ کرے تو ان کے پاس دوڑ کر درخت بھی آ جاتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی نکال لگ جائیں پانی میں ایسے ڈالے تو پانی کے فوارے پھوٹ پڑے تو پانی کو خدا ماننے والے وہ سارے جب ہی کٹھے ہو کہ مکہ میں پہنچے تو ہمارے آقا سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہے تھے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی اے لوگو اگرچہ یہ ساری کائنات میرے اشاروں پہ رکھ کرتی ہے لیکن خدا میں نہیں خدا وہ ہے جس نے مجھے یہ ساری عظمتیں عطا فرمائی سبحان ربی العالی پاک ہے وہ ذات جو میرا رب ہے جو ساری شانوں میں سب سے سر بلند ہے تو پتہ چلا کہ اس تصور توحید کو بھی سمجھنا ہو تو بارگاہ مصطفی میں آنا پڑتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انسان کی ان گمرائیوں کو ختم کر کے ان کو ایک خدا کے تصور سے جوڑ دیا کہ اللہ وحدہو لا شریک ہے اور کسی کے سامنے سجدہ نہ کرو اقبال نے اس لیے کہا یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے نجات دیتا ہے تجھے ہزار سعیدوں سے نجات دوہ انسان歡迎 تو بارگاہ؟